موسیقی آئیے تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آپ ہم نے صیرت کا مطالعہ ہی کیا ہوگا صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے جو دستیاب ذرائع تھے جو وسائل تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا نہیں کی یہ بتایا آپ کا سوال ہوگا آپ کا جواب ہوگا یخیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو دعوت پہنچانے کے جو بہترین ذرائع تھے جو دستیاب ذرائع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا میں آپ کو بتاتا چلوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بازاروں میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے اکاس کا میلہ ہوتا تھا لگتا تھا میلے میں جا کر آپ اسلام کی دعوت دی صبح میں پہلے جب آپ نبی بنائے گئے تو اس وقت آپ نے اپنے افراد خاندان کو اپنے گھر پر کھانے پر مدود کیا مدود کر کر کھانے کے بعد میں آپ نے اسلام کی دعوت دی نہیں دیا بتائیے آپ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خافلے جو مکہ مکرمہ کو جو آتے تھے تو ان خافلوں کے پاس پہنچ کر آپ نے اسلام کی دعوت دی نہیں دیا بتائیے آپ یعنی الغرز کہ اس زمانے میں اور پھر پہاڑی پر بھی چڑھ کے اس زمانے کا جو معروف طریقہ تھا کہ کوئی شخص پہاڑی پر چڑھ کے اپنے بدن کا شرٹ اتار کر اور ہوا میں لہرائے اور پھر اس کے بعد میں اپنے نئے کہے کہ بھائی دیکھیں میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر طریقے استعمال کیے دعوت کے لئے اسلام کو پھیلانے کے لئے اسلام کی دعوت کو متعارف کرنے کے لئے عوام الناس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو یہاں پر ایک لمحہ آپ توخف کریں کہ آپ اور ہم اس اسلام کی دعوت کو آج انسانیت بلک بلک رہی ہے سسک رہی ہے ہمارے یعنی دعوت کو نہیں پھیلانے کی بنا کے اوپر اس دنیا میں فساد ہو رہا ہے دنگے ہو رہے ہیں خطل و غارت گیری ہو رہی ہے خون اور ظلم اور ستم بڑھتے جا رہا ہے یہ محض ہمارے دعوت کو نہیں پہنچانے کی بنا پر تو ہمیں یعنی سیرت کے عصوے سے یہ ملتا ہے سبخ کہ ہم اسلام کی دعوت کو عام سے ہم کریں آج جو یہ دنیا میں بد امنی ہے خلفشار ہے جو اپنے ظلم ستم کا بازار ہے لوٹ خسوٹ ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہم اگر دعوت کو پھیلانے والے بنیں اور یہ جو اخلط فہمیوں کا جو اپنے پہاڑ پہ پہاڑ بنتے جا رہے ہیں جس کی بنا پر اپنے نہیں وہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے نفرتیں جنم لے رہی ہیں ختل و غارت گری ہو رہی ہیں معاملی معاملی چیزوں پر انسانوں کا قتل ہو رہا ہے اور یہ قتل میں اضافہ اضافہ ہوتے جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں دعوت کے کام نہیں کرنے کی بنا پر تو ہمیں یہ سبخ ملتا ہے سیرت کے اس پیغام سے کہ ہم دعوت کے پیغام کو عام سے عام کریں ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ اکرام نے کیا موسیقی